لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنہ ہاتھ جس کو آپ کہتے ہیں نا سیدھا ہاتھ یا رائٹ ہینڈ رخصار مبارک کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے اور تین دفعہ یہ دعا کرتے اللہم قین عذابک یوم تبعث عبادک اللہم قین عذابک یوم تبعث عبادک اللہم قین عذابک یوم تبعث عبادک تین دفعہ یہ دعا کرتے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ اللہم قین عذابک یوم تبعث عبادک مجھے اپنے عذاب سے بچا قیامت کے دن جبکہ سارے بندے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قینی کا مطلب ہوتا ہے بچا عذابک اپنے عذاب سے یوم اُس دن تبعثو جب اٹھیں گے سب یعنی قیامت کے دن عبادہ کا تیرے بندے تو خاص سوتے وقت اس دعا کی ایک کھلی وجہ تو یہ ہے کہ سونے کو موت سے جو ایک خاص مشابعت ہے اس کی وجہ سے آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت موت اور قیامت اور وہاں کے حساب اور ثواب اور عذاب کو یاد کرتے تھے اور جس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اس کو جب موت و قیامت یاد آئے گی تو قدرتی طور پر اس کی سب سے اہم فکر اور دل کی پکار یہی ہوگی کہ وہاں عذاب سے نجات نصیب ہے اس روایت کو امام ابی دعود نے سننے ابی دعود میں روایت کیا ہے اور اس روایت کی راویہ جو ہیں وہ اہلِ بیت میں سے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہِ محترمہ ام المومنین بی بی حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو آپ اس حدیث کی راویہ ہیں سننے ابی دعود کی روایت ہے اور دعا ہے اللہم تین عذابکا یوم تبعث عبادکا تین دفعہ یہ دعا حضور پڑھتے کہ میرے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا قیامت کے دن جبکہ سارے بندے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اللہ تعالی کی معرفت نصیب فرمائے موت اور قیامت کو ہم یاد رکھیں اور اس فکر میں رہیں تاکہ ہم اچھے کاموں کی طرف رقبت حاصل کریں اور ہمارا جو دل ہے وہ اچھائی کی طرف مائل ہو اور گناہوں سے نفرت محسوس کریں وما علینا اللہ البلاغ